خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ ہمیں منحیس القوم بچنا ہے یا نہیں اپنا معاشرہ بچانا ہے یا نہیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں اپنی ثقافت اپنی روایات اپنے دین اپنی اخلاقیات کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں ہمیں دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے یا نہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے یا نہیں یا ہمیں صرف غلامی کرنی ہے غیروں کی نقالی کرنی ہے اور اس وجہ سے ہمیں سب کچھ قربان کر دینا ہے تو کیا بچے گا ہمارے پاس جوائنٹ فیملی سسٹم کی قدر کرنی چاہیے ہمارے ہم یہ عجیب بات ہے کہ نانی اور دادی کا اختیار ہم بچوں پر تسلیم نہیں کرتے ان کی ڈانڈپٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے ان کے پیار محبت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی الگ ہو جائیں اور ہمارے بچے تنہائی میں پلتے ہیں اور ہم خود پھر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں وقت نہیں دے پاتے والدہ بچوں کے لباس ضروریات گھر کی صفائی میں مصروف ہے والد باہر کمانے میں مصروف ہے اور بچہ جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور پھر ایک عمر آتی ہے کہ بچے تو والدہ ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتے اور پھر اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر ہم رونا روتے یہ نانی یہ دادی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ رحمت ہے اللہ پاک کی ہمارے بچے ان کی گودوں میں پلیں وہ نماز پڑھنے والی ہیں وہ قرآن پڑھنے والی ہیں اور خود والدہ کو دادی کو نانی کو خاندان کی خواتین کو اور مردوں کو بچوں پر پڑھ پڑھ کے دم کرنا چاہیے بچوں کو کھانوں کی بھی دعایں کھانا کھانے کی دعا پانی پینے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا اجازت لینا یہ ساری باتیں ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے ہمارا بچہ ایک باخلاق اور بہتر انسان بنے گا ہم کسی درندے کی پرورش نہیں کر رہے ہوں گے ہمارے بچوں سے دوسروں کو نقصان نہیں ہو رہا ہوگا اور جہاں پردے کی اور نیکی کی اور نظروں کی حفاظت کی تعلیم ہے وہ صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے وہ بچیوں کے لیے بھی ہے نظر کی حفاظت کرنا نظر کو جھکانا بہن کا احترام کرنا والدہ کا احترام کرنا خواتین کا احترام کرنا اجازت لینا اجازت لے کر بات کرنا حتیٰ کہ میں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں بھائیے اجازت لے کے بہن کے ساتھ کھیلے یہ ہماری گھر کی تربیت کا حصہ بن جائے تاکہ بچوں کو پتا چل جائے کہ میرے ساتھ اگر کسی نے بات کرنی ہے میرے ساتھ کھیلنا ہے میرے قریب آنا ہے میرے قریب بیٹنا ہے وہ مجھ سے اجازت لے گا یہ جو مارکیٹوں میں یا راستوں میں یا انتظار گاہوں میں یا اسٹیشن پر کسی کے بھی بچے پر گال پر ہاتھ لگا دیا کسی کو بھی ٹوفی پکڑا دی یہ غلط ہے یہ ہمیں خود بھی نہیں کرنا چاہیے کوئی دوسرا کرے اسے بھی منع کرنا چاہیے اگر کسی کلینک میں کسی انتظار گاہ میں ہمیں کسی بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے بچہ بیٹھا وہ ساتھ تو اگر والدین ساتھ ہے تو والدین سے اجازت لیں بچے سے کہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ سکتا ہوں اور جب بیٹھیں تو فاصلہ بنائے رکھیں یہ شعوری لا شعوری تربیت ہمیں گھر میں کرنی ہے حکومت ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہے تو وہ ہمارے گھر میں تو نہیں بیٹھی ہوئی گھر میں تو ہماری ذمہ داری ہے نا کلکم مسئولن تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے سوال ہوگا مسئولن عن رائیتی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالی نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو ہمیں اولاد کی نعمت کی قدر کرنی ہے اس کی تربیت کرنی ہے اس کو وقت دینا ہے ہمیں اچھے انسان بنانے آج ہم سارے کے سارے دنیا بنانے میں لگ گئے اچھے انسان بنانا ہم نے چھوڑ دیئے میٹیریالسٹک مادہ پرست پلاسٹک اور لوہے کے انسان بن رہے ہیں جن میں اخلاقیات نہیں ہیں جن میں نرمی اور پیار محبت نہیں ہیں سخت لوگ پیدا ہو رہے ہیں کوئی بھی درندہ درندہ نہیں آتا دنیا میں اس سے پہلے اس کی وہ تربیت اس کا مزاج اس کے خیالات افکارات کتنے مراحل سے کتنی بھٹیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے موبائل میں کیا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں غلط دکھائیں غلط سنائیں غلط کھلائیں اور پھر ہم یہ سوچیں کہ جنید بغدادی اور رابعہ بسریہ یا امام بخاری پیدا ہوں گے تو ہی خیال است و محال است و جنو ہم جو بورے ہم وہی کٹیں گے نا یہ باتیں ہم سنتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں تو ہم وقت کیوں نہیں نکالتے ہیں روزانہ کا آدھا گھنٹہ تیہ کر لیں کہ مجھے اپنے بچوں کو دینے ہی دینا ہے بچوں کو اہمیت دینی ہے ان کی بات سننی ہے ان کے نام سے صدقہ کرنا ہے ان کے لئے دعائیں کرنی ہے ان کو بزرگوں کی مجلس میں نیک صحبتوں میں لے کے جانا ہے ان کے لئے دعائیں کروانی ہے ان کے ہاتھ میں پیسے دے کے اللہ کے راستے میں صدقہ کروانا ہے بچوں کو نیکی کی باتیں کہانیاں واقعات قصص حکایتیں سنانی ہے بچوں کے سامنے بےہودہ بات نہیں کرنی غلط کام نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی ہے وہ پریشان ہیں تو ان سے پوچھنا ہے وہ کسی کے بارے میں شکایت کریں تو پوری توجہ سے سننی ہے نامحرموں کو گھر میں آنے سے روکنا ہے خود کسی کے ہاں نہیں جانا اس حصے تک جو مہمانوں سے آگے کا حصہ ہے ہم دوسروں کے بچوں کا خیال کریں تو ہمارے بچوں کا خیال کیا جائے گا ہم نے اپنی نظر کو پاکیزہ کرنا ہے تو ہمارے بچوں کی طرف بھی پاکیزہ نظریں اٹھیں گے عصوہ انہی کی راہِ عمل ہے زندگی ہے چرا